بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز لیٹس نیوز تازہ ترین اپٹیٹس خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج بنگلہ دیش نے افغانستان کو دوسرا ونڈے میچ ہرا کر جی ہاں سیریز اپنے نام کر لی ہے اور دو زیرو سے لیڈ بھی حاصل کر لی ہے بانگلہ دیش نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ناظرین آج اس کے اوپر یہ ویڈیو بنانے میں جا رہا ہوں مکمل ریپورٹ میں آپ کو اس ریپورٹ میں بتاؤں گا کس طرح سے لٹن کمار داش مشفیق الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ شاکیب الحسن اور تسکین احمر نے جارہانہ پرفارمس دکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے اچھی چیز اس جو آج کا میچ تھا اس میں مجھے جو نظر آئی وہ یہ آئی کہ ڈیفرنٹ پلیئر نے آج پرفارمس دکھائی ہے لاسٹ میچ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ینگ سٹار افیف نے اور اس کے ساتھ مہدی حسن نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دکھایا اور اس میں آپ نے جس طرح دیکھا کہ مشفیق اور اس کے ساتھ ساتھ لٹن کمار داشت نے ایک لمبی چوڑی دو سو دو رنز کی پارٹنرشپ جوڑی اور جس کی بدولت بنگلہ دیش نے تین سو چھے رنز پہاڑ جیسا حدب کھڑا کر دیا افغانستان کی کمزور بیٹنگ لائن کی طرف تو ناظرین اس کی طرح میں بڑھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور اچھی ہمینٹ حاصل کر لی ہے کہ آج ہی کے دن بنگلہ دیش کرکٹین نے وہ کیا ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو ریپورٹ ہے بہت ہی انٹرسٹ ہونے جا رہی ہے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں لائک بھی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پہلے کھیل کر بنگلہ دیش نے تین سو چھے رنز بنائے جی ہاں پچاس آور کھیلے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے لیٹن کمار داست نے آج واقعی ہی آپننگ بلے باز ہونے کا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے ایک سو چھبیس بالز کے اوپر ایک سو چھتیس رنز کی ناقابل شکست انگز کھیلی جی ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں مشفیق الرحیم کی جن کا آج تجربہ جن کا ایکسپیرنس صحیح مینوں میں اگر کام آیا ہے تو بنگلہ دیش کری کا ٹیم کو آ جایا ہے جس طرح سے انہوں نے جارہانہ انداز کے ساتھ ایٹی سکس نائٹی تھری بالز کے اوپر رنز بنائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے ایک اور بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں مشفیق الرحیم کے دوسرے وہ بنگلہ دیشی پلئرز بن چکے ہیں جنہوں نے تیرہ ہزار رنز بنا لیے ہیں اس طرح ایک اچھی پارٹنشپ تھی دونوں کھلاریوں کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ شاکیب جو ایک بہت اچھے مجھے ہوئے آر رونڈر ہیں بنگلہ دیش کری کا ٹیم کے خیر وہ آج بیٹنگ ان کا جو بلہ ہے اس میں تو اتنے رنز نہ اگل سکا لیکن وہ جادو گر سپن بولر بھی ہیں میجک ہے ان کی بال میں وہ اگر بیٹنگ میں کچھ نہ کر پائیں تو پھر وہ بولنگ میں کچھ کر جاتے ہیں خاص ایسا ہی ہوا ہے کہ آج انہوں نے بہت ایکانومیکل ہی رہے ہیں اور بہت ہی اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے شاکیب نے آج دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور صرف 38 رنز دیئے ہیں اپنے دس آور کے سپیلز کے اندر اس طرح بنگلہ دیش کی طرف سے شاکیب کو دیکھا جائے انہوں نے بہت اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تسکین احمد نے 31 رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس طرح دونوں بولرز کی طرف سے بہت ہی اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ اگر بیٹنگ کا ذکر کیا جائے تو اس میں دیکھیں کہ لیٹن کمارداش نے بہت ہی اندہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور مشفیق الرحیم نے اس طرح آج ٹیم ایفٹ تھی ٹیم آج لڑکر کھیلی ہے ٹیم کے اندر ایک سپیرٹ تھا جس طرح سے پہلے میچ میں میں نے آپ کو بتایا کہ فیف حسین نے اور اس کے ساتھ ساتھ مہندی حسین محراز نے بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کو میچ جتوایا اس طرح آج افغانستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے آج کچھ خاطر خواہ پروفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جس طرح سے پہلے میچ میں انہوں نے بہت ہی فائٹ کیا اور بنگلہ دیش کو ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ ہونے کے باوجود اتنا بڑا ایڈونٹیج ہونے کے باوجود بھی وہ بہت مشکل سے پہلا میچ جیت پائے تھے لیکن آج کے دن اتنی زیادہ کرکٹ کے اندرہ ایکسٹرارڈنری شارٹس اور بولنگ نہیں دیکھی گئی بنگلہ دیش کی طرف سے سوری افغانستان کی طرف سے لیکن افغانستان کے بیٹس مینوں میں آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نجیب اللہ زادران صرف چوون رن بنا پائے اور اس کے ساتھ ساتھ رحمد شاہ نے باون رن بنائے اور محمد نبی جو کیپٹن ہے اس ٹیم کے انہوں نے ارتیس بال کھیل کر صرف بتیس رنز بنائے اور کوئی کھلاڑی زیادہ رنز نہیں بنا پایا اور یوں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم آج دوسرا او ڈی آئی میچ جیت کر سیریز بھی انہوں نے اپنے نام کر لی اب تیسرا اور آخری جو میچ ہے وہ کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے مبین تو ناظرین اب میں بڑھتا ہوں جو دوسری جو اچیف منٹ ہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی آٹھ کا میچ تو جیتا ہی ہے بڑی اچیف منٹ ہے لیکن اس کے ساسا جو بنگلہ دیش پوائنٹ سٹیبل کے اوپر جو خوشخبری ملی ہے جو کامیابی ملی ہے وہ میں آپ کو بتانے جالا ہوں پوائنٹ سٹیبل کے اوپر کیا چل رہا ہے جی ہاں آئی سی سی وارل کپ سوپر لیگ دو ہزار بیس اور بائیس تیس کے اندر جو پوائنٹ سٹیبل بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر بنگلہ دیش سرف ریست ہے بنگلہ دیش نمبر ون پر ہے بنگلہ دیش سب سے اوپر سوپر ڈوپر ہے اور بنگلہ دیش پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوسرے نمبر پر انگلنڈ آئی ہے اور تیسرے نمبر پر انڈیا ہے اور چوتھے نمبر پر آئرلینڈ ہے شری لنکا پانچویں نمبر پر براجمان ہے اور چھتے نمبر پر آسٹیلیا جن کو کینگروز کہا جاتا ہے افغانستان جن سے یہ میچ دوسرا جیتی ہے وہ ساتویں نمبر پر آئی ہے اچیومنٹ ہے کہ بنگلہ دیش پہلے نمبر پر آ چکا ہے اس طرح بنگلہ دیش نے آج دوسرا میچ بھی جیت لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش نے یہ سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے افغانستان ایک مضبوط ٹیم ہے کیونکہ افغانستان اس سے پہلے بھی سیریز جیت چکی ہے نیدرلینڈ سے جیت چکی ہے اور بڑی بڑی ٹیموں کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کس طرح افغانستان کرکٹ ٹیم نے سب ٹیموں کو ٹف ٹائم دیا جس میں پاکستان بھی ہے اور پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی کے وہ چھکے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں بلند دوبالہ چھکے جس کی بدولت پاکستان وہ میاد جیت پایا نہیں تو پھر نعمت خان سے لے کر اور جنت خان کی خوبصورت گھومتی ہوئی گیندوں کا سامنا کرنا کوئی آسان بات نہیں تھا اس طرح ابرتا ہوا ٹیلنڈ اور فائٹ بیک کرنے کے لیے جانے جانے والی افغانستان کے ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے ناظرین آج کی میچ کی ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ جو تمیم اقبال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیپٹن ہیں ٹیم کے اور وہ اپنی ٹیم کو انہوں نے جس طرح سے یکجا کیا ہوا ہے اور سولیڈیٹی ہے پوری ٹیم ایک ہو کر یہ میچ کھیل رہی ہے جس کی بدولت کبھی کوئی کھلاڑی پرفارم کرتا ہے کبھی کوئی کھلاڑی پرفارم کرتا ہے آج دیکھا کہ جس طرح سے دو سو دو رنز کی جارہانہ پارٹنشپ قائم کی گئی مشفیق الرحیم اور لیٹن کمارداش کے درمیان یہ بھی اچھا سائن ہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے لیے بنگلہ دیش اور پی سی بی کے لیے اسی بی جس طرح سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے لگاتار تو ویورز لیٹس نیوز اور جس طرح سے یکرین اور ساتھ ساتھ روس کے درمیان بھی ایک کانفلکٹ جاری ہے لیٹس نیوز کے ساتھ جو بھی وہ ڈیویلپمنٹ ہوگی ان کی خبر کی جو خبر تازہ ترین میرے تک آئے گی میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے لیے لے کر آوں گا اور میں اور میری ٹیم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یکرین اور روس کا جو آپس میں کانفلکٹ وار چل رہا ہے اس کے اوپر جو بھی خبریں آ رہی ہیں جو بھی ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں تو ریپورٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر نئے کونٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ